یادوں کا کینمس گیتوں میں بات یوں کہہ گئے ہیں جن میں رومانیت بھی ہیں درس بھی روحانیت بھی اور حقیقت بھی شیلنڈر 1950 اور 1970 کی دہائی میں ہندوستانی سنما پر اپنی نبھ میں نگاری سے چھاتے رہے 30 اوگست 1923 کو راولپنڈی میں پیدا عائش ایک غریب گھر میں ہوئی تو ضرور پر ذہن و دل سے کافی وسیع اور امیر تھے روجان شاری کی طرف بچپن سے ہی تھا گیت لکھنے سکول کے دوران ہی شروع کیے تھے خواب اونچے تھے پر مالی حالات صحیح نہیں تھے ایسے میں ممبئی کی طرف رکھ کیا اور 1947 میں انڈین ریلویز میں ملازمت شروع کر دی اپٹا یعنی انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن کے زیر سایہ بھی رہے اسی دوران اپٹا کے زیر اتمام ایک مشاعرے میں تقسیم ہند پر نظم سنا رہے تھے انوان تھا جلتا ہے پنجاب محفل میں راج کپور صاحب ہی شرکت فرما تھے انہیں جلتا ہے پنجاب بہت پسند آئی راج کپور اس دوران فرم آگ بنا رہے تھے انہوں نے شیلندر سے اس نظم کی مانگ کی شیلندر نے انکار کر دیا وقت نے کروٹ لی اور تقدیر دونوں کو آمنے سامنے لائی گھر پر بچے کی آمد تھی اور پیسوں کی سخت ضرورت تھی راج کپور کو برسات مکمل کرنی تھی دو گانے لکھنے کی بات ہوئی جس پر شیلندر راضی ہوئے دونوں گانے بے حد مقبول رہے اور بطور نگوے نگار ہندوستانی سنما میں شیلندر قابض ہوئے اور ایسے میں آرکی فلمز کی ایک ٹیم کی بنیادلی جس میں راج کپور شیلندر شنکر جائکیشن تو تھے ہی ساتھ میں حسرت جائپوری کا نام بھی شامل ہے دوستی اتنی عزیز تھی کہ راج کپور شیلندر صاحب کو قوی راج اور بشکن کے نام سے بکارتے تھے شیلندر نے اپنے فلمی کریئر میں بڑی ہٹس تھی جن میں مدھومتی، یہودی، شوی چار سو بیس، سیما، پرک، تیسری خسم، دل ایک مندر، چوری چوری، گائیڈ، آوارہ، سنگم، دل اپنا پریت پر آئی، میرا نام جوکر، این ایرننگ ان پیریس جیسی فلمیں قابل ذکر ہے شیلندر نے اپنی فلمی کریئر میں ایک فلم پروڈیوز بھی کی فلم کا نام تھا تیسری خسم اس فلم کو بیسٹ فیچر فلم کے قومی اوارڈ سے بھی نوازا گیا شیلندر فلم کے ہر پہلو سے واقف تھے تب ہی تو گیتوں کو ایک کہانی کہاکار دیتے تھے چودہ دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو شیلندر ہندوستانی سنما کو خیر بات کہہ کے چلے گئے اور پیچھے چھوڑ گئے اپنی بے تہاشا یادیں اپنی شاعری اور گیتوں کے روپ میں